پاکستان میں کرونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا ایکشن پلان سامنے آ گیا مطالقہ وزارتوں کو وزیر اعظم آفیس مراسلہ ارسال حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے آلہ سطح کا بین الوزارتی اجلاس بلانے کی ہدایر سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری نیشنل ہیلت سرویسز، سیکرٹری داخلہ، ہوابازی، سوبائی سیکرٹری صحت چیمیل انڈی اے میں سرجن جنرل پاک عامی اجلاس میں شریک ہوں گے مراسلے کے تحت بروقت حفاظتی اقلامات کی غیر موجودگی میں پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو خارجہ امکان قرار نہیں دیا جا سکتا جان میں حکمت عملی ترتیب دی جائے، اجلاس میں مرتب کی جانے والی صفحہ اشارت ایک ہفتے میں وزیر اعظم آفیس کو پیش کرنے کا حکم وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے درمیان آئی جی سن کے لیے زیر غور افسران میں کسی ایک کو تینات کرنے پر اتفاق وزیر اعظم امران خان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات میں وزیر اعظم نے آئی جی سن کی تبدیلی سے مطالق کابینہ کے فیصلوں اور تحفظات سے آگاہ کیا مراد علی شاہ نے کہا اختلافات اور غیر یقینی صورتحال سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وزیر اعظم نے وزیر اعظم کو وفاق کے سن میں ترقیاتی سکیموں کے التواقہ بھی بتایا وزیر اعظم کی وزیر اعظم کو سن کے تمام منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا یقین کراچی کے عمام وعدوں اور منصوبوں کے پورا ہونے کے منتظر شہر کے ترقیاتی منصوبے مستلسل تاقیر کا شکار دام کی رفتار سے زیادہ منصوبوں کی لاکت میں اضافہ گرین لائن منصوبہ سولہ سے بڑھ کر چوبیس عرب روپے کا ہو گیا تحال نامکمل کراچی سرکولر ریلی منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ٹراک پر تجاوزات بھی بدستور قائم دو رویا منگوپی روڈ بھی تعمیر کی منتظر پانی کے سچ بڑے منصوبے کھی فور کی تکمیل بھی نہ ہو سکتی دنیا بولٹ ٹرین چلا رہی ہے پاکستان میں آج بھی اٹھارویں صدی کی ٹرین چل رہی ہے نہ مسافر ٹرین ٹھیک چل رہی ہے نہ مال گاڑی ریلوے سے کرپٹ کوئی ادارہ پاکستان میں نہیں نہ ریلوے سٹیشن کی حالت ٹھیک ہے نہ ٹریک اور سگنلز کی ریلوے کا پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہوا ہے ریکارڈ کمپیٹرائزٹ کی بجائے مانول ہے اربو روپے خسارہ ہو رہا ہے آڈٹ رپورٹ پر عدالت برہم سپریم کورٹ نے ریلوے خسارہ کیس میں کل وزیر ریلوے شیخ رشید سیکیٹری ریلوے اور چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ریلوے کو طلب کر لیا عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا دورہ دیووز پر کابینہ کو اعتماد دلیں گے آئی زی سنگ کی تبدیلی پر قور ہوگا بچوں کے حقوق پر ناشنل کمیشن کی منظوری کے علاوہ کابینہ گندم درامت کرنے کے فیصلی کی توسیق بھی کرے گی صد اور وزیر اعظم کی تنخواہوں اور مراعات میں ترمیم ایجنڈے میں شامل اسمان بزدار کو نہیں ہٹائیں گے وزیر اعظم عمران خان کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی پاکیج کی منظوری دے دی وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خارج شاہ میں مطلعش سمیت ملتان سے تعلق رکھنے والے ارقین قومی اور صوبائی اسمیلی کی ملاقات وزیر اعظم عمران نے کہا کہ وہ ترقیاتی پاکیج پر عمل درامت کی خودنگرانی کریں گے جنوبی بنجاب کے لیے مقصفان اب کسی اور جگہ منتقل نہیں ہو سکتے کیا تین وزرع کی برطرفی نے وزیر اعظم عمران خیبر پکتونخواہ کا موٹ خوشگبار بنا دیا وزیروں کی برطرفی سے تازگی آنے کے سوال پر کہا کہ اگر وہ فریش لگ رہے ہیں تو سمجھ جائیں خیبر پکتونخواہ کا بینے میں مسئلہ پہلے دن سے چلا ہا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم قبول نہیں وزیر اعظم پریشان تھے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زائی کا انکشاہ کہا برطرف وزرع کے علاوہ دو خواتین سے میں چھ امپی ایز کو شوکوز نوٹسز دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم محمود خان نے پارٹی ارکان کو آج اشائیے پر بلالیا شہران ترقی آتف خان شکیل احمد اور ایم پی اے محمد علی ترقی کو اشائیے میں نہ بولانے کا فیصلہ بی آٹی منصوبے میں تاخیر پر کنسلٹنٹ کمپنی پر جرمانہ آئیت کر دیا گیا دستاویس کے مطابق بی آٹی کے ریشتری حصے میں کام بروقت مکمل نہ ہونے پر پشاور ڈیبلپمنٹ آتھارٹی نے نیچی کنسلٹنٹ کمپنی کو مراسلہ بھیج دیا کہا اسے معاہدے کے تحت ٹھیکے کا ڈیڑھ فیصد جرمانہ بھڑنا ہوگا معاونے خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش نے جیو نیوز کو بتایا کہ بی آٹی پر کام کے میار پر کسی صورت سمجھاتا نہیں کیا جائے گا کمپنی کو نوٹس دیا ہے اہداف حاصل نہ کیے گئے تو مزید جرمانہ ہوگا فیصل بابٹا نے لائیو ٹی وی شو میں ملکی اداروں پر سنگین سیاسی الزامات لگا کر حلف سے قداری کی وہ آٹیکل باسٹ ون ایف کی تحت پارلیمنٹ اور کابینہ کا حصہ نہیں رہ سکتے عدالت نہ اہل قرار دینے کا حکم دے لاہور ہائی کوٹ نے درخواست گزار فائق شاہ کی درخواست باز ذابطہ سماعات کے لیے منظور کر لی ابتدائی سماع چیف جسٹس معمون رشید شیخ کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسٹرہ ٹی ٹوئنٹی بارش کے سبب منسوق تین میچز کی سیریز پاکستان نے دو سفر سے جیت لی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستان کی پہلی پوزیشن بڑھ کر آ پی سی بی کا ٹکیٹ خریدنے والے تماشائیوں کو پیسے واپس کرنے کا اعلان چیف سیلیکٹر اور کوچ مس پاہ الحق کہتے ہیں کہ ٹیم کے اعتماد کے لیے جیت ضروری تھی ینگ بولرز نے اچھی بولنگ کی ورلکپ کی تیاری کے لیے ہمارے لیے ٹائم بہت ہے آنے والے وقت میں چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہوگا ہم نے دیکھنا ہے کہ کمی کہاں ہے اس کو بہتر کرنا ہے کراچی کے علاقے نورت کراچی سرسایہ ٹاؤن تھانے کی حدود سے ملزمان سرکاری گاڑی لے اڑے گاڑی ایڈیشنل ڈائریکٹر میوسپل پارک کے زیر استعمال تھی سڑکیں ٹوٹی فوٹی اس پر سیورج کا پانی حیدر آباد کے شہریوں کے لیے چلنا دشوار ہو گیا شہر گندگی کی تصویر بن گیا جگہ جگہ گٹر کا پانی جمع انتظام یعنی آنکھیں بند کر لیں کوئی پرسانے حال نہیں کوئیٹا میں برف باری بہاڑوں پر بھی روئی کے گالوں سے برف گرنے لگی بلدستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش اور برف باری بند راستے کھولنے کے لیے امدادی کار روایہیں جاری کراچی میں کل سے سردھی کی نئی لہر شروع ہونے کا امکان مہکمہ موسمیات کے مطابق سردھی کی لہر یکم فروری تک جاری رہ سکتی ہے ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں سردھی کی شدد برقرار سکردو منفی سترہ ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ سرد ترین علاقہ بگروٹ منفی تیرہ پارچنار گوپس کالام منفی گیارہ اسور منفی دس زیارت منفی سات ہنزہ منفی چھے مالم جببہ منفی پانچ گلگت منفی چار کلات منفی تین اور کوئیٹا میں ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محمد جلال سکندر سلطان چیف الیکشن کمیشنر بن گئے اہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے چیف الیکشن کمیشنر جلال سکندر سلطان سے حلف لیا میڈیا سے گفتگو میں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا الیکشن کمیشنر پر عوام کے اعتماد کو مزید بہتر کریں گے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ شفاف پرعام انتخابات ہوں الیکشن کمیشن کا معاملہ حل ہو گیا یہ کریڈٹ پارلیمنٹ اور عوام کو جاتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کہا اس عدالت نے معاملے میں مداخلت نہیں کی معاملہ پارلیمنٹ پر ہی چھوڑا تھا پارلیمنٹ کا وقار ہمیشہ مقدم رہنا چاہیے جتاق سے بروقت ویکسین نہ ملنے پر خیبر پختونخواہ میں انصداد پولیو مہم ملتوی آب 29 جنوری سے شروع ہوگی صوبائی محکمہ صحت کے مطابق خیبر پختونخواہ کے پندرہ ازلا میں آج سے انصداد پولیو مہم شروع ہونا تھی بھارت میں آجنا کے نظریے کی جیت ہو رہی ہے کانگریس تحنمہ ششی طرور نے شہریت کے کالے قوانین کے اطلاع کو بھارت میں جنہ کے نظریے کی جیت قرار دے دیا کہا جنہ جہاں بھی ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو میں ٹھیک تھا ایک الگ ریاست مسلمانوں کا حق تھا کیونکہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے امریکی لیجن باسکٹبال پلئر کوبی برائن کالیفورنیا میں ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک حادثے میں برائنٹ کی تیرہ سالہ بیٹی سمیت ہیلیکاپٹر میں سوار تمام نو افراد بھی ہلاک ہو گئے اس سال کے آگاست تک سب سے زیادہ پوائنٹس کا وولڈ ریکارڈ ان کے پاس رہا امریکی صدر ٹرمپ نے کوبی برائنٹ کی موت کو خوفناک خبر قرار دے دیا سابق امریکی صدر اوباما کا بھی اظہار افسوس برزیلین فربالر نیمار نے لیلی میں اپنا دوسرا گول برائنٹ کے نام کر دیا افکانستان کے مشرقی علاقے میں مسافر تیارہ گر کر تباہ برطانوی میڈیا کے بتالے تیارے میں تیراسی افراد سوار تھے تکنیکی وجوہات کے باعث تیارہ آگ لگنے کے بعد گر گیا نامور ماہر تعلیم معرخ اور تحریک پاکستان پر متعدد کتابوں کے مصنف قائد عظم اکیڈمی کے بانی پروفیسر شریف المجاہد تراجی میں وفات پا گئے پروفیسر شریف المجاہد کی خدمات کے اعتراف میں انہیں دو ہزار چھے میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور پیسے اور جائیدات کے کمن پر کیا رشتوں کا خلوص فاتح بن سکے گا سیبن سکائی ایمٹریٹینمنٹ کی نئی پیش ٹراما سیریل منافق دیکھئے پیپ سے جمعہ شام ساتھ بجے صرف جیو ٹی وی پر موسیقی موسیقی موسیقی